اس دنیا میں کافی سارے جانور ایسے ہیں جو کی کافی زیادہ بڑے ہیں لیکن اس کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو آسانی سے دھون سکتے ہیں انفیکٹ جو ہم بڑے بڑے جانور دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کافی کم انفرمیشن ہوتی ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ جانور لوگوں سے زیادہ چھپے رہتے ہیں اور زیادہ بھار نہیں آتے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیس ایسے جانور دکھاؤں گا جن کا سائز اپنے نورمل سائز سے کافی زیادہ بڑھا ہے تو ہیلو دوستو میرا نام ہے آرڈی اور آپ کا سواغت ہے ٹیک فیک ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو چلی دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری اس دنیا میں کچھ ایسے پرانی موجود ہیں جو کی کتنے بڑے خطرے کے پاس پہنچ جن کو ڈر نہیں لگتا اب اسے ہی دیکھ لو یہ انسان شیر کے ساتھ ایسے کھڑا ہے جیسے کتے کے بچے کے ساتھ کھل رہا ہوں اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ اس شیر کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے اگر ابھی شیر کے من میں آئے تو اس کو چاٹ کے صاف کر سکتا ہے ویسے نورملی ایک شیر کی ہائٹ ایک انسان سے زیادہ ہی رہتی ہے لیکن اگر ان کو کبھی غصہ آ جائے تو کوئی نہیں جانتا پھر اس کے بعد کیا ہوگا نمبر ٹو ہیوج بطک دوستو کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بطک کس طرح اس انسان کے ریپٹہ جڑنے کو تیار ہو رہی ہے آپ اس کا بہیور دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کتنی زیادہ غصہ آئل ہے اگر اس کا من کرے گا تو یہ چلتے فڑتے کیسے کو بھی مار سکتی ہے اگر آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے اس کے سائز کا اندازہ نہیں لگ رہا تو آپ دیکھو یہ کتا بھی اس کے سامنے پلہ لگ رہا ہے اور یہ دیکھو یہ اس کے بھی مار رہی ہے اور یہ کتا تو اتنا زیادہ ڈڑا ہوا ہے کہ یہ اس کے طرح بھوگنا تو دور بلکہ اس کے طرح دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور یہاں تو اس نے ایک لڑکی کو اٹھرا دیا نمبر ٹری دوستو زیادہ تر یہ مچھلی آپ کو سمندر میں دیکھنے کو ملے گی اور ایک بار یہ مچھلی مچھواروں کے دورہ پکڑی گئی تھی جب وہ مچھلی کو پکڑنے والے جال کے مدد سے سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور اچانک سے یہ مچھلی اس جال میں آ گئی لیکن جیسے ان مچھواروں نے اس مچھلی کو دیکھا انہوں نے ترنت اس مچھلی کو اس جال سے ازاد کر دیا اور جب وہ مچھواریں اس مچھلی کو دوبارہ سے سمندر میں چھوڑ رہے تھے تو جیسے کہ آپ دیکھئے پا رہے ہیں اس مچھلی کو فیکڑنے کے لیے اس وقت چھے آدمیوں کی ضرورت پڑی تھی اور آپ یہ دیکھ کے اس کے سائز کا بھی نظر لگا سکتے ہیں نمبر ٹری جائنٹ سنیل دوستو آج سے پہلے پک آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ سنیل کا سائز سے بھی اتنا ہوتا ہے لیکن جو آفریکن سنیلز ہوتے ہیں انہوں کا سائز کچھ یہ ہوتا ہے اور یہ کافی جگہاں پر لیگل بھی ہیں مطلب کہ اس دنیا میں کچھ کنٹری ہیں ایسی ہیں جو کہ ان کو رکھنے کی یا پھر ان کو کتے بلدگو طرح پاننے کی ازادت دیتی ہے اور یہ اتنے زیادہ ریئر ہیں کہ ان کے لیے یو ایس گورنمنٹ ہر سال ملینس آف ڈالر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے سپینڈ کر دیتی ہے ویسے تو یہ ڈینجرس نہیں ہے لیکن پہلی بار جو بھی اس کو دیکھے گا اس کو ڈر ضرور لگے گا نمبر فائف بگ فش دوستو اس فش کا نام ہے سن فش اور اس کا نام سننے میں ایسا رکھتے ہیں جیسے کوئی چھوٹی موٹی فش ہوگی لیکن جب آپ اس فش کو ایکچول میں دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں سے گوٹے نکل کے بھاہر آ جائیں گے اور آپ اس کے پاس تہر رہے اس انسان سے اس کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہو نمبر سیکس براؤن بیر دوستو یہ دیکھئے ایک اور خطر ہو کھلاڑی بھالو اس کے سامنے چیک رہا اور اس کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑ رہا دوستو اس دنیا میں کافی سالے جانور ایسے ہیں جو کی ایکسیڈنٹلی دیکھے جاتے ہیں اور ان سبی میں سے ایک یہ بھی ہے اور جب اس کے بچے نے جنم لیا تو اس بچے کا وجہ دس پاؤن تھا اور اس کو نیشنل جیوگرافی کی میکزین نے بھی کور کیا تھا اور یہ ہے اس کا مالک پتہ لگ رہا ہے کہ مالک کون ہے اور پال تو کون ہے اور آپ بلیف نہیں کرو گے یہ اس کے ساتھ پوری دنیا گھوم چکا ہے جو ایک نورمل اوٹر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کیوٹ ہوتا ہے لیکن جو جائنٹ اوٹر ہیں یہ ایک دمیالک بریڈ ہے اور یہ لڑائی کرنے میں سب کے باپ ہوتے ہیں دوستو ان میں فائٹ کے دوران ایک چیز نوٹس کی گئی ہے کہ یہ ٹیم ورک کافی اچھے سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں نمبر ایٹ جائنٹ سپائیڈر دوستو یہ سپائیڈر کافی زیادہ خطرناک ہے اس جائنٹ سپائیڈر کے پاس 11 انچ کے بڑے بڑے پیر ہیں جس سے یہ اپنے شکار کو کافی مجبوطی سے جکڑ سکتی ہے اور اوپر سے اس کے اندر زہر بھی ہوتا ہے جو کہ اس کے پکڑے کے شکار کو ماننے کے لئے کافی ہوتا ہے آپ دیکھی پا رہے ہوں گے کہ یہ کتنی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے اگر یہ آپ کو ایک پیالے سے جھپی دے دے تو آپ آدھے گھنٹے میں ٹپک جاؤ گے نمبر نائن بلیک کیمین دوستو مگر مستو ویسی کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آگے ان کے مو ہوتا ہے جو کہ کسی کو بھی دبا کر ماننے کی طاقت رکھتا ہے اور پیچھے ہوتی ہے اس کی پونچ جو کہ اگر یہ کسی بھی انسان کے لگ جائے تو جہاں پہ یہ لگے گی وہاں پر فریکچری کر دے گی لیکن یہ ہے مگر مچو کا باپ بلیک کیمین جن کی نورملی ہائٹ تیرہ فٹ رہتی ہے اور بلیک کیمین جو کی آج تک سب سے زیادہ لمبا دیکھا گیا ہے اس کی لمبائی تھی 25 فیٹ نمبر ٹین دوستو آپ نے چار پیرو والے جانور تو دیکھ ہی ہوں گے جس کو کیم پپیز کہتے ہیں اگر اور دادو کوئی پیر دیکھنے ہیں تو سپیڈر تو ہم نے ابھی بھی دیکھی یہ لیکن اگر آپ کو ایک ہی جانور کے اندر بہت سارے پیر دیکھنے ہیں تو آپ کے سامنے پیش ہے جائنٹ سینٹی بھی یہ ایمازون کے جنگلوں پر پایا جاتا ہے یہ جو انسان ہے یہ انسان اپنے پورے شریر پیز سے کوئی چھوڑے رکھتا ہے تاکہ یہ آرام سے کھیلتا رہے لیکن شاید اس کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ اگر اس نے ایک پیاری پپی اس کو دے دی تو وہ اس کو پینلائز کر نگلے کافی ہوگی اور وہ بھی صرف کچھ ہی سیکنڈز میں نمبر 11 کوکونٹ کریب دوستو آپ نے کریب کا سائز تو دیکھا ہی ہوا کتنے کتنے سے ہوتے ہیں لیکن ایک بار اس پر نظر ڈالی ہے یہ ہے کوکونٹ کریب جو کی کریب کی سب سے بڑی بڑھ جاتی ہے اور یہ سائز کے ساتھ ساتھ کافی تیز دوڑتے بھی ہیں اور آپ یہ فوٹو دیکھ کر اس کے سائز کا نظر لگا سکتے ہو یہ کوکونٹ کی طرح دکھتے ہیں اور یہی وہ کارن ہے جس کی وجہ سے ان کا کوکونٹ کریب نام پڑا ہے اگر آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو آپ کی صرف ایک ٹینشن ہونی چاہیے کہ کہیں یہ اپنے چمٹوں سے آپ کو پکڑ نہ لے اور کئی بار جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو یہ اپنے اوپر بنے ہو سیل کو بھی کھانے لگتا ہے نمبر 12 ٹوٹوئیز نہیں نہیں غلط من سمجھو یہ گیر نہیں بدل رہا اپنے بلکہ اس کی آواز یہ ایسی ہے اگر آپ نے اس کو پھر چلتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو صرف ایسا ہی لگے گا کہ کسی پتھر کے پیر بھاں نکل آیا ہے اور وہ اس سے چل رہا ہے لیکن دوستو ایک دکت والی بات یہ ہے کہ یہ ٹرٹل اب لکت ہوتے جا رہے ہیں اور بس اس پر جاتی کے ٹرٹلز کچھ ہی جندہ ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کچھ کنٹریومن کی تعداد ہزار کے قریب تھی لیکن آج صرف پندرہ قریب رہ گئے ہیں جو کی آج تک سب سے بڑا ان پر جاتی میں ٹرٹلز دیکھا گیا ہے اس کی لمبائی تھی چھ فیٹ اور وزن تا لگ بگ ہنڈڈ پاؤنڈ کے قریب نمبر تھاٹین گرین اینکونڈا دوستو آپ ایمیجن کیجئے کہ آپ بوٹنگ کر رہے ہوں اور اچانک سے آپ کو یہ دیکھ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی دوستو آپ اس کی پونٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے اس کی لمبائی ہے ٹھارٹی فیٹ اور اس کا وزن ہے تقریبا ڈیڑھ سو پاؤنڈ اور اس کے جو بائٹ فورس ہے وہ ہے فور ہنڈڈ پی ایس آئی اور یہ دیکھنے کے لئے نہیں بلکہ ایکچول میں کافی خطرناک بھی ہے جو کی اگر کسی کو جکڑ لے تو اس کو مار کے ہی چھوڑے گا نمبر فورٹین بول دوستو اگر آپ سٹیز میں رہتے ہیں تو آپ شاید اندبل کو دیکھ پائیں گے لیکن اگر آپ کا پروسی یہ کپل ہے تو شاید آپ کو یہ بول دیکھنے میں مل جائے جس کا وزن لگ بک سٹین ہنڈڈ پاؤنڈ ہے جس میں سے زیادہ وزن دورن کے سینگوں گئی ہے یہ اپنے بڑے سینگوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جو کی کسی بھی انسان کے پیٹ میں اگر گھس جائے تو وہاں پر اچھا خاصہ چھہت ہو سکتا ہے نمبر ففٹین موس دوستو یہ تو ہم جانتے ہیں موس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں لیکن ایکچل من کا سائز کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو آج تک نہیں پتا ہوگا اور لوگ کو اس کے بارے میں جب پتا لگا جب یہ ویڈیو وائل ہو گئی جس میں کی ایک آدمی روڈ پر ڈرائیو کر رہا تھا اور تب ہی اس کو یہ موس دکھا جو کی روڈ کے بیچ ہو بی چل رہا تھا اور اب اسے دیکھو اس کو دیکھ کے آپ کو اس کے سائز کا نظر لگ گیا ہوگا یہ گاڑی اس کے سامنے ایسی لگے جیسے کوئی کھلو نہ ہو نمبر سکسٹین لارجسٹ ہورس ایک بیلجیم ہورس کا ایوریس سائز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکسٹی انچز لیکن اسے دیکھئے اس کا سائز ہے ایٹی ٹو انچز یہ دوہزار دس میں فیمس ہوا تھا جب اس نے ورلڈ کا ٹولیسٹ ہورس کا گنیس ورلڈ ریکورڈ بنایا تھا لیکن آج یہ ہورس ریٹائر ہو چکا ہے اور آج یہ پوئی نیٹی ویسکونسن میں رہتا ہے نمبر سیونٹین ہیوز پگ اس دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہوگا جو کی پگز کو پیٹ بناتا ہوگا جو کی سائز میں نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ذرا ایک نظر اس پر ڈالی ہے ایسا لگ رہا ہے گوبارہ فٹکے پڑا ہوا ہے اور اس کو پالا ہوا ہے امریکہ کے ایک کسان نے اور اس کا وزن ہے تقریباً دو ہزار پاؤنڈ یہ پیگ اتنا زیادہ فیٹی اس لیے ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ آل سی ہے نمبر سیونٹین سور بیل سٹورک دوستو اس برڈ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی انسان نے کسی چڑیا کی کوسٹم پہ رکھی ہو لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دم سچ ہے اور ایک بر ذرا اس کے سائز کو دیکھو اس کی ہائٹ ہے 5 فیٹ اور اگر یہ اپنے پنگ کھول دے تو اس کی چوڑائی بن جائے گی 6.5 فیٹ اور اوپر سے اس کی چوز دیکھئے اور یہ پر جاتے بھی کافی زیادہ کسیل ہوتی ہے نمبر نائنٹین ہیوز شیپ دوستو آج سے پہلا تو ہم کوئی صرف یہی پتا تھا کہ شیپ کا سائز کچھ ایسا ہوتا ہے لیکن جب ایک آدمی نے اس شیپ کو روڈ پہ دیکھا تو اس نے ویڈیو بنا کر انٹیٹ پہ ڈال دی جس کے بعد لوگو پتا لگا کی ایک شیپ کچھ اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے جس کا ویڈ لگ بگ 48 پاؤنڈ تھا اور جب اس کے شرین میں سے اس کی وول کو الگ کیا گیا تو اس وول کا ویڈ اس کے ویڈ سے بھی ڈبل تھا جو کی تھا 21 کلو اور اس نے ورلڈ ریکوڈ بھی بنایا تھا دوستو ایگل کو کون نہیں جانتا جو کی امریکہ کی نیشنل برڈ بھی ہے لیکن ایک نظر ذرہ اس پر ڈالیے یہ ہے ایگل کی کزن ہیپی ایگل سب سے پہلے اس ایگل کو دو کسانوں نے پکڑا تھا یہ دنیا کی سب سے بڑی ایگلز میں سے ایک ہے جن کے صرف ناخروں کے لمبائی 5 انچز ہیں اور جب اتنی بڑی ہے تو اوویسی بات ہے تو کھانا بھی اسی زب سے کھاتی ہوگی جب یہ بھوگی ہوتی ہے تو الام سے ایک بندر ہو تو کھائی جاتی ہے اور جہاں تک یہ ہیرن جیسے جانوروں کو مار کے کھا جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں سے ہیپی ایگل ہو گئی اب اس چیز کا جواب تو مجھے بھی نہیں پتا اب یہ ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے اس کا نام رکھا تھا تو دوستو بس اتنے تیسے ہوئے ویڈیو کے لئے اگر یہ ویڈیو دیکھ کے مزا آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دوستو آپ نے سب سے بڑے جانوروں تو دیکھ لیے لیکن دوستو اس دنیا میں ایک سب سے بڑا ڈیم بھی ہے اور یہ اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ اس نے دھرتی گھومنے کی سپیڈ کو دھیرے کر دیا ہے تو اگر آپ کو اور بھی باتیں اس ڈیم کے بارے میں جان نہیں ہے تو آپ کو اس آئے بٹن کے اندر وہ ویڈیو مل جائے گی اور اگر آپ کو آئے بٹن نہیں دکھ رہا تو پھر آپ یوٹیوب یا فیس بک جا کے سرچ کر سکتے ہیں ایس ایل ویڈیو ہیسٹک فیفٹی ایٹ ٹیک فیک ٹی وی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئیو ٹوپک کے ساتھ ٹی ویڈیو ملتے ہیں